دوست اور عوض سکار میں ہوں آپ کے ساتھ کمار اکاش ایوین پر آپ کا سواگت ہے ہریانہ کی دھرتی پر اس وقت ہم موجود ہیں اور ہریانہ اپنے گارو شالی اتحاس کے لیے جانا جاتا ہے اور اگر وراثت کی بات کی جائے اور ہریانہ کی بات ہو اور ہکے کا نام نہ لیا جائے تو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے اس وقت میں جاڑ دھرم شال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ میں ہے مسٹر مانگے رام جو کی ہکے کو نیا آکار دے رہے ہیں اور ہکے کا چلم بھی ایک حصہ ہوتا ہے اس چلم کو بھی نیا رنگ دیا جا رہا ہے نیا روپ دیا جا رہا ہے کترے پریشنم دوارہ اسے نیا رنگ نیا روپ دیا جاتا ہے چلیے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں میں یہ ایک ہکے کے لیے چلم بنا رہا ہوں ہکے کے اوپر رکھنے کے لیے چلم بنا رہا ہوں اس کے اندر تمہاں کو ڈلتا ہے پھر آگ ڈلتی ہے کون سی تار کا استعمال کے بھی ہو جب نانے کے لیے یہ اوپر تامبہ تامبے کی تار کا ہاں ہاں تو میتروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تامبے کی تار کا پریوک کرتے ہوئے خکے کے لیے چلم تیار کی جا رہی ہے ہاں کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں آپ ہاں یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں ڈیزائن میرے پاس اور بھی ہے دیکھاتا ہوں آپ کو لیا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں ڈیزائن دیکھئے اور پسند آئے وہ خرید ہو دیکھنے کا دیکھنے کا دیکھنے کا دلچسپی ہوگتی ہے بلکل کھاں سے کھرید سکتے ہیں یہ کھریدی جاتی ہیں بزار سے کھریدی جاتی ہیں جو تمک کھوکی ہو کئی دکانوں سے کھالی آسر یہ بتائیے کی میں نے دیکھا ہے کہ ڈیزائن اس کے اور بھی کئی ترے کے ہوتے ہیں اور اس کا آکار بھی بڑا ہے تو یہ ترے بڑے آکار میں اسے کیوں رکھا جاتا ہے کیا اس میں مدلپ زیادہ ہکے کا جو احساس زیادہ ہوتا ہے پینے کا بڑا آکار کھریدے گی سرکار آنے والی سرکار کھریدے گی اس کو ہکا جو ہے ہریانا کی پہچان بھی مانا جاتا ہے آچھا یہ مٹیریل کونسا ہے یہ مٹی سے تیار کیا گیا پہلے یہ مٹی سے تیار ہوتا ہے اور مٹی پکا کر یا پھر بیچی جاتی ہے کھرید دی جاتی ہے بلکل اور میں وہ آئیٹم لیاتا ہوں آپ کے پاس ہوگی پانس منٹ روکیں گے نا بلکل روکیں گے مانگے نام کہتے ہیں کھانا کی رہنے والے آپ میرا کام شیوانی منڈی ہے وارڈ نمبر پانس ہے اور بل ہے یہ کام کر لیتے ہیں بلکل یہ بیراست ہے ہریانا کی اسے میں کہوں گا سسکریتی سے جڑا ہوا ہکا مانا جاتا ہے اور ہریانا کے گاؤں کی پہچان بھی ہے ہکا اور اس کی جو چلم تیار ہو رہی ہے آپ نے اکثر دیکھی ہوگی چلم کو لیکن یہ کس طرح سے تیار ہوتی ہے یہ سیدھے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چلم کو تیار کرنے کے یہ دیکھئے تامبے کی تار ہے اور بڑے ہی کلاتمک انداز میں تامبے کی تار کو مسٹر مانگے رام بڑے ہی شاندار طریقے سے یہاں پر ایک شاندار ڈیزائن بنا رہے ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ آج بھی کہیں بیٹھکوں میں چوپالوں پر ہکا شان پڑھا دیتا ہے اور اس کے پیچھے ایک محنت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ محنت کا نظارہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سیدھے جیسے مانگے رام بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تامبے کی تار ہے اسی تامبے کی تار کا استعمال کرتے ہوئے ہکے کا یہ جو چلم ہے اس کا ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے اور مٹی سے اسے بنایا گیا پھر پکایا گیا اور یہ اس کا ڈیزائن تیار ہو رہا ہے تو ساتھیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروعاتی دور میں جب اسے تیار کیا جاتا ہے تو اس کا روپ یہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی ہی محنت کے بعد میں کچھ وقت بیٹنے کے بعد میں اس کا جو روپ ہوتا ہے کتنا نکھر کر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستہ یہ ہکہ ہے اور اس ہکے میں جب محنت ہو جاتی ہے اس چلم میں جب محنت ہوتی ہے تو اس محنت سے پتا چلتا ہے کہ ہریانہ کا جو کسان ہے ہریانہ کے تیہات کا جو ایک وقتی ہے وہ نہ صرف کرمت ہوتا ہے بلکہ چوپالوں میں بیٹکوں میں استعمال کیے جانے والے ہکے کو بھی نیا رنگ دینے کا ایک سارتھک پریاس کرتا ہے اور وہی سارتھک پریاس کتنا سندر پرینام لے کر آتا ہے اسے آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو اب مانگرانجوی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی یوہ پیڑی ہکوں کی بڑی شکین ہے ترہ ترہ کے ہکے آ چکے ہیں فلیور ہکے آ چکے ہیں تو آج کی جو پیڑی ہے وہ ہکوں کو لے کر کیا سوچ رکھتی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن کیا آج کی یوہ پیڑی کیا اس کام کو سیکھنا پسند کرتی ہے اس کام کو کرنا نہیں چاہتی یہ صرف ہکا ہکا پینا جانتی ہے بریا بریا ہکا مزی ہے وہ پی لیتے ہیں لیکن بڑکے نہیں پی سکتے ہکا بڑکے نہیں پی سکتے آج کے بچے ملکل جو یوہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس نصیحت کو ضرور لیں کہ اگر پینا چاہتے ہیں تو اسے پہلے بنانا بھی سیکھئے اور اگر پیلانے کی بات کی جائے اس پر کیا کہیں گے پیلانا تو ان کا کام ہی نہیں ہے خودے کو نہیں بڑھتا ان کا ان کا من خودے کا نہیں بڑھتا دوسرے کو پیلائیں گے ٹھیک ہے نا کوکہ دوسرے کیا پیلائیں گے خودے ان کا من نہیں بڑھتا پیڑی تو یہ ایک سندیش ہے یوہ کی پیڑی جو آج یوہ پیڑی کو سمجھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہریانہ تو ویسے بھی ایک ایسا راجے ہے جہاں پر میمانوں کی بہت آو بھگت کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سندیش بھی ہے جو میرے یوہ ساتھی جنہیں سمجھنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا فیلال کیلئیس ویڈیو مردتا ہی کمارا کاشکو دیجئے کیا جازت سمسکار